بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین میرے سامنے ایک خوبصورت ناجوان فحد قہود ان کی ایک پوسٹ یہ ان باکس میں دیکھ رہا ہوں میرے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ والے پیج پہ لیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر گھوڑے کو کھانسی ہو تو کیا علاج کرنا چاہیے تو جناب قہود صاحب آپ کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین اور سامین اور خصوصاً وہ اصحاب جنہیں گھوڑوں کے ساتھ محبت ہے یا جنہوں نے گھوڑے پال رکھے ہیں اور عام ان کے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ گھوڑوں کو خانسی وہ جب لگتی ہے تو خاصی وہ مشکل انہیں پیش آتی ہے کیونکہ یہ تین قسم کی خانسی ہوتی ہے ایک تو وائرل انفیکشن سے بھی وائرس سے بھی ہو جاتی ہے دوسرا بیکٹیریا سے بھی خانسی ہو جاتی ہے اور تیسرا یہ جو ہے الرجی بھی ایک اس کا موجب بنتی ہے لیکن ان سب کے لیے میں چکے ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیف قسم کی میڈیسن یا دعا ایسی دیں کہ جس سے اس کی صحت پہ برا اثر نہ پڑے تو میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر اور بیشتر جو جانور ہیں ان کے لیے ہربل میڈیسن یعنی جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی عدویات یا پھر ہومیوں کی ہومیوپیتھک کی جو عدویات ہیں وہ ریکمینڈ کرتا ہوں تاکہ ان کا کوئی ریاکشن نہ ہو اور ان کا اثر جو ہے وہ اچھا ہو تو آپ پلیز یہ میں جتنی بھی عدویات آپ کو کاف سیرف کی صورت میں یا پاودر کی صورت میں یہ آپ کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ایک ہے کاف فری کاف فری یہ بہت زبردست قسم کا یہ سیرف بھی ملتا ہے اور پاودر بھی ہوتا ہے جو پاودر ہوتا ہے اس پہ انہوں نے پورا اس کا دیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے کس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کس طرح بنانا ہے اور میں بعد میں آپ کو اس کے کاف کو سیرف کو یا کوئی بھی مایہ حالت میں ڈی ورمنگ جب کر رہے ہوں گھوڑوں کی تو کس طرح ان کو دوائی پلانی ہے اور کون سا آلہ ہے جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ابھی اسی پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا ایک اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان عدویات کی تصاویر آپ کے سامنے رکھو ایک ہوتا ہے سٹوڈل سٹوڈل پلس کے نام پہ یہ کف صرف آتا ہے یہ بھی کافی سیف سمجھا جاتا ہے اور اس کو گھوڑوں کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے کافی حد تک ریلیف محسوس ہوتی ہے ان کو اور ایک اور بلکل ہربل اور جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے ہیک نو مور اس کو اس کا ٹائٹلی ہیک نو مور جو ہے یہ یہ بھی سیرف ملتا ہے یہ بھی پلائے جاتا ہے اس سے بھی افاقہ کافی حد تک جانوروں میں خاص طور پر گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں گھوڑوں میں دیکھنے آیا ہے اور ایک ہوتا ہے کاف سیرف کاف یہ عام طور پر انگلیش میں تو سی او یو جی ہوتا ہے نا تو کاف یہ اس دوائی کا یا اس سیرف کا شربت کا نامی کاف سیرف ہے ک او ڈیبل ایف کاف سیرف یہ بھی ہربل ہے یعنی کہ جڑی بوٹیوں سے یہ بنایا گیا ہے اور ایک اور نہایت مفید تصور کیا جاتا ہے اور اس کا نام کاف ایز کاف ایز ایز کہتے ہیں یعنی کہ وہ اس کو آرام پہنچانا کھانسی سے آرام اس کو کہتے ہیں کاف ایز جیسے آپ کہیں کہ ڈیس ایز یہ ڈیس ایز کا مطلب ہوتا ہے کہ آرام بے آرامی وہ ہوتی ہے بیماری ڈیس ایز ڈیزیز جس کو کہا جاتا ہے وہ اصل میں دو لفظ ہیں ڈیس اور دوسرا ایز یعنی کہ آرام کو میں خلل جب پڑ جائے بندہ اور بے آراما ہو جائے تو وہ بیماری سے ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دوسرا ایز اب رہا اس یہ سارے جو کف سیرب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ جناب کہور صاحب آپ ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو ملے اس کو آپ گھوڑے کو دیں انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا آرام آجے گا لیکن یہ دینا کس طرح ہے یہ بہت سارے طلبہ اور طالبات اور عام شہری ان کی علم اضافہ کے لئے یا نالج میں انفرمیشن میں اضافہ کے لئے یہ میں دو تصویریں دے رہا ہوں یہ سرنج ہیں ایک یہ سرنج ہوتی ہے یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ باقاعدہ پریس سے کر کے اس سرنج کے ذریعے بھی ان کو پلائے جاتی ہے کوئی بھی سیرپ ہو یا کوئی ورمنگ بھی کرنی ہو تو اس کے ساتھ کی جاتی ہے ایک اور سرنج ہے یہ بھی دیکھیں اس کے سامنے تھوڑا سا آگے نوزل بنی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سیرپ ان کو پلائے جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان عدویات میں سے کوئی بھی دوا جو ہمارے ہاں تستیاب ہو وہ آپ لے کے وہ ان کو گھوڑوں کو دیں اور وہ گھوڑے جن کو خانسی ہے اللہ رب بھولیزہ سے دعا بھی کروں گا کہ آپ کا گھوڑا صحتیاب ہو جائے اور آپ اسی شانہ شوقت سے اس پہ گھڑ سواری کریں اور اس کی خاتر مدارت کریں اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اور لیکن اجازت سے پہلے ایز یوزل ایک مختصر سے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ وہ میں پیش کرتا ہوں یہ بیسے پارے کی سورہ انتیس میں ہے اور آیت نمبر ہے سات اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ہم ان سے ان کے گناہوں کو ضرور دور کریں گے اور ان کے عامال کا ضرور اچھا بدلہ دیں گے صدق اللہ العظی اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چی من Lar موسیقی ساتھ موسیقی